جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوے کو حکم دیا کہ وہ جائے اور زمین کا جائزہ لے کر آئے کہ زمین پر کتنا پانی باقی ہے قوہ وہاں سے اڑ گیا اور اسے کوئی مردار ملا جسے قوہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور واپس پلٹ کر نہ آیا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے قبوتر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بیجا قبوتر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو اس کے پاؤں میں کیچڑ لگا ہوا تھا جس سے حضرت نوح سمجھ گئی کہ پانی زمین جذب کر چکی ہے لیکن ابھی کیچڑ باقی ہے پھر حضرت نوح علیہ السلام قبوتر کی اس ذہانت پر بہت خوش ہوئے اور قبوتر کو امن اور سلامتی کی دعا دی یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ آج بھی لوگ قبوتر کو اچھا سمجھتے ہیں